اے وطن کے سجیلے جوانوں اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمیں تمہارے لئے ہیں میرے نغمیں تمہارے لئے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں یہ بات نہیں کہ مجھے فوج صحت الاخرار نہیں ہے یا فوج میں غلطیاں بتائیاں نہیں ہیں یا انہوں نے غلطیاں نہیں کی مگر تمام غلطیاں پر باوجود اگر پاکستان کو کوئی چیز اس وقت جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اس دنیا میں اللہ نے جس قوت کو طاقت کو بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے وہ پاک فوج ہے میرے نغمیں تمہارے لئے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں اے وطن کے سجیلے جوانوں اور پاک فوج کو اگر آپ نے دس ٹکٹ کر دیا تو ہوتی ہے تو کیا اب تو پھر اس کے بعد تحریک طالبان انڈیا اور نیٹو کے خلاف کے آپ اپنا والے لڑے کیا ہے ریلویل لڑے کیا ہے وہ جو نہیں سے مقابلہ کرے گی کون مقابلہ کرے گی آخر ہمارے دس بندرہ بیس جوانوں افسادوں روز شہید ہو رہے ہیں کسی سے سو لڑ رہے ہیں کس سے لڑ رہے ہیں تابدرہ ان کو بیچ میں سے نکار گیا پھر دیکھیں ہمارے دروازے تو مڈتے ہوئے تو میرے آپ کے پاس تو تیار دے نہیں سر فروشی ہے ایما تمہارا جرتوں کے پرستان ہوں تم سر فروشی ہے ایما تمہارا سر فروشی ہے ایما تمہارا جرتوں کے پرستان ہو تم جو حفاظت کرے سر حدوں کی وہ فلق بوست دیوان ہو تم اے شجاعت کے ذل دانشانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے اس وقت اگر کس وقت دشمنوں کو کوئی چیز روکے ہو انڈیا کی سب سے بڑی خواہش اس وقت ہے کہ پیچ میں سے کئی پاک فوج ہٹ جائے اگر آپ فوج ہٹ جائے اگر آپ کون رکام ڈالا ہے فوج میں ہوں گے کچھ لوگ جو فوج میں ہوں گے کچھ لوگ جو جن کی پالسی سے شدید اطلاع امریکہ خلاف یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے بات یہ فوج کی سپورٹ کب کیا کہ کوج اکیلے کب رکھتے ہیں قومیں رکھتے ہیں آپ کا میریا ساتھ دیکھتا ہے حکومت ساتھ دیکھتا ہے پولٹیکس ساتھ دیکھتا ہے قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے تب فوج ہٹ ہوتی ہے ہم نے اپنی ذمہ داری جاتی ہے کہ ہاں پیچھے کھڑے ہوئے اپنی فوج گیاں میریوں ماؤں بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں جگ مگائیں جیسے خاموشیوں کی زمان سے دے رہی ہو وہ تم کو دعائیں قوم کے اے جری باس بانو میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے بطن کے چجیلے جوا آج ہماری فوج بلکل لکھے لیے ہیں جس کو دیکھو فوج کو گالیاں دے رہا سی آئیے بھی گالیاں دے رہی ہیں امریکہ بھی گالیاں دے رہا ہیں جو گلتیاں ہو گئی ہیں سو ہو گئی ہیں یہ وقت ہے قوم کو فوج کے ساتھ کٹے ہونے کا ورنہ جنگ تمہارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے یہ نہیں کہ داخل ہوگی داخل ہو چکی ہے سوات ہمارے لوگ تھے نا بچیس لاکھ گھروں سے نکلنا پڑا بچیاں اٹھائی گئیں وہاں سے لوگ کے گھروں سے سوات کے لوگوں نے فوج کو انوائٹ کیا کہ بھائیے سماری جان چھوڑائیں ابھی ہر روز خود کچھ اندھا کرتے ہیں بچیسے لے کے بچیسے لے کمباک دشمنوں لوگوں میں غصہ ہوئی خزانہ خالی ہے فوج کے پاس لڑنے کے لئے فیون پیٹرول ہتھیاروں کی کمی ہوئی ہے اتنی بھاری کیجولٹیز آ رہی ہیں کہ اتنا تو ہم نے انڈیا اور انڈیا کے خلاف جنگ میں تب اتنی کیجولٹیز نہیں دیتی پر قوم کا حال یہ کہ فوج بگا جیتے ہیں کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا سلاحوجین نیوبی کی مباد پوچھ چکے انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو فوج میں اور قوم میں نفرت پیدا کرتا ہوں تو قوم خود ہی تباہ جائے ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ دشمن بھی یہی چاہ رہا ہے کسی اللہ کے بندے نے بات کہی کہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ ہم کس طرح ہے تو یہ دیکھو دشمن کے دیر کیلے گر رہے ہیں جہاں دشمن کے دیر گر رہے ہیں وہی ہم ہے اگر CIA کے خلاف بول رہے ہیں CIA پاکستان آرمی کے خلاف ہیں انڈیلز پاکستان آرمی کے خلاف ہیں تحریکی طالبان پاکستان آرمی کے خلاف ہیں اور اگر میں بھی آرمی کے خلاف بہت نہیں لگا تو مجھ میں راو میں CIA میں اور TTP میں کیا فطرہ چاہے گا آرمی نے کیوں کی خطیاں بتائی ہوں آپ ملک بیٹھ کے بات کر لیں گا اسے کہ یہ ٹھیک کرو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا وقت اس وقت اس وقت میں مجھاں اس وقت میں مجھاں اس وقت میں مجھاں یہ وقت نہیں ہے اکاؤنٹی بلیٹی اور صاحب کتاب کرنے کا فوج کو ڈیموریلائز کرنے کا بے شرم و بخیرت ہوگا وہ شخص غدہ ہوگا پاکستان امت الرسول کا جو اس وقت پاکستان فوج کو ڈیموریلائز کرنے کا سرفروشی ہے ایمہ تمہارا جرتوں کے پرستار ہا تم سرفروشی ہے ایمہ تمہارا جرتوں کے پرستار ہا تم جو حفاظت کریں سر حدوں کی وہ فلق بوست دیوار ہو تم اے شجاعت کے دلدہ نشانوں میرے نغمیں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے چجیلے جوان اے وطن کے چجیلے جوان